کون فاطمہ زہرہ جس کے شوہر بھی شہید جس کے بیٹے بھی شہید جس کے پوتے بھی شہید جس کے نواسے بھی شہید جس کے پر پوتے بھی شہید جس کے لکڑ پوتے بھی شہید کون سیدہ فاطمہ اگر دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے جننت میرے باپ کی ہے وہ ذات سیدہ کائنات کی ہے اگر دنیا میں کوئی کہے سکتا ہے جنت میرے باپ کی ہے وہ ذات سیدائی کائنات کی ہے کون سیدہ کائنات سنے پاکی ان کی میں کیا بیان کروں میں اپنی شائعی میں سنی حاضری پیش کرنے لگاؤں سنے شیر پاکی ان کی میں کیا بیان کروں عقیدتوں کے ہر ایک ورق پر درود لکھنا سلام لکھنا جکا کے سر کو درود پڑھ کر جناب زہرہ کا نام لکھنا قدم قدم پر دیان رکھنا کہیں عقیدت نہ لگ مگائے پھر اپنے عشقوں کی روشنائی سے جناب زہرہ کا نام لکھنا قدم قدم پر دیان رکھنا کہیں عقیدت نہ لگ مگائے پھر اپنے عشقوں کی روشنائی سے جناب زہرہ کا نام لکھنا جم کرنا ہو سرکار کو راضی جم کرنی ہو زمانے میں سر پرازی کلم کو سجدے میں رکھ کے ساجد کلم کو سجدے میں رکھ کے ساجد حسین کی امی کا نام لکھنا ہجاب و عظمت سے اذن لے کر عشان ابنت رسول لکھوں ارے کلم کے اوپر نقاب دے کر عدب سے لفظیں بطول لکھوں میں ان کی پاکی کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں ارے میں ان کی پاکی کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں دنیا کی عورت کسی بچے کو جنم دے دینا چالیس دن تک قرآن شریف کو چھونی سکتی چالیس دن تک نماز ماں دے لیکن یہ سیدائی کائنات ہے میں ان کی پاکی کے بارے میں کیا بتاؤں تمہیں زہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی نماز عشر میں ان کا سر سجدے بتاؤں ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ وہ ہاتھ سکتا ہے کائنات جساں کسی کے موتا ہوتا ہے جو ہاتھ اٹھا کے بولے تو بڑی سکھی ہے سیدہ دختر رسول صلیب چھت کی پیستی ہے فاطمہ چھت کی پیستی ہے فاطمہ سیدہ دختر رسول صلیب چھت کی پیستی ہے فاطمہ چھت کی پیستی ہے فاطمہ کون سیدہ فاطمہ دختر رسول ہو کے بیچک کی پیستی ہے فاطمہ جو جس کے بچے جنتین و جوانوں کے سردار ہو جس کا بابا نبیوں کا سردار ہو جس کا شوہر ولیوں کا سردار ہو لیکن گھر میں آنٹھاں دیر تک چولا نہیں جلتا سرکار سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ دیکھیں میرا ایمان ہے جو میری بہن سیدہ کائنات کی صیرت پڑھ لینا زندگی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئی گی سیدہ کائنات فرماتی ہے جتنی مصیبتیں میرے اوپر آئی نہ کسی پہاڑ کے اوپر آتی نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا کون سیدہ کائنات اس پر نبی کے دین کا ہوتا ہے خاطمہ جس کے بال کو نہ صورت نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا کہ جس پر نبی کے دین کا ہوتا ہے خاطمہ اس فخر کائنات کی بیٹی ہے فاطمہ بلندیوں سے بلند ہے مقام زہرہ کا درود پڑھ کے لیا کر تو نام زہرہ کا کہ بلندیوں سے بلند ہے مقام زہرہ کا درود پڑھ کے لیا کر تو نام زہرہ کا یہ سر پہ چادر اپی گواہ ہی دیتی ہے یہ سر پہ چادر اپی گواہ ہی دیتی ہے کہ پرداداری کا سارا نظام زہرہ کا دین جس نے زندہ کر دیا کہ دین جس نے یہ مسجدوں سے قضا کی جسدہ آتی ہے یا فاطمہ یہ تیرے بچوں کی مغربانی ہے اردین جس نے زندہ کر دیا اردین جس نے زندہ کر دیا اردین جس نے زندہ کر دیا جس نے زندہ کر دیا ارے اس حسین کی مانگ پدی باہ فاطمہ کا گھر کیا شپیر کا سر ہی کافی ہے گر فادمہ زہرہ کا جب شان کا گر ہے یہ وحی کی منزل ہے یہ قرآن کا گر ہے اسلام کے ماحول میں ایمان کا گر ہے مومین کی منافق کی پہچان کا گر ہے کچھ لوگ مرے جاتے اس رنجمنن میں اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے سہن میں اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا اسمت سے امامت سے ہدایت سے نوازا ہر فرط کو قرآن کی آیت سے نوازا ساچے میں بسیقت کے سب افراد پلے ہیں سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں کون فاطمہ کرم کا مقزن سکا کا مرکز اتا طرفہ جناب زہرہ نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا چہرہ جناب زہرہ نبی آزم کی نیک دکتر شہید آزم افاق مادر جناب شیر خدا کے گر میں جناب ملکہ جناب زہرہ فداق عالم تمام تم پر درود تم پر سلام تم پر میرا تو دونوں جہاں میں واللہ وقت سہارا جناب زہرہ تو بنت خیر الانام زہرہ عظیم تیرا مقام زہرہ جو ہے اقیدت گزار تیرا اس پہ دوزک حرام زہرہ پڑے قیامت میں پیاس دستم اتا ہو قوسر کا جام زہرہ کلام حق بھی پڑے قصیدے اللہ یو زہب عنکم امرسہ اللہ ویتے ویتحرکم تطہیرہ کلام حق بھی پڑے قصیدے فرشتے بیجے سلام زہرہ تو آئے تو خود رسول اٹھ کر اٹھے دیرہ احترام زہرہ تو اپنی حسنوں حسین و زینب و تیرے در کا غلام زہرہ حیاء کے ماتے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے ملا ہے تجھ کو جراج زہرہ مقام کونِ حسین یہ ہے کرے کی جنت پر راج زہرہ زمانے بر میں جو بڑھ رکھا گے تیرے وہ گھر کا اناج زہرہ جو تیرے شوہر سے بغز رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ ملے جو تیرے کنم کی مٹی ہمارے سرکاہ کا تاج زہرہ حیاء کی بیکر وفا کی آجت اجاب کی ست سبیل زہرہ کہیں ہیں معصومیت کا ساحل کہیں ہیں شرافت کی جیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہیں وجود حقی دلیل زہرہ زمانے بر کی عدالتوں میں نسا کی پینی وکیل زہرہ بطول زہرہ بشر سے ہٹ کر ملائکوں کے سلام بھی ہے جس کی آچل میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہے ارے آؤ سلام کرے آؤ سلام کرے اس کی آستانے کو حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو تو بڑی سکھی ہے فاطمہ ایپاپ بردگار اس کے کاروبار میں اس کے رزق میں اس کی اولاد میں پرکتتا فرما جو ہاتھ اٹھا کر بولے تو بڑی ہاتھ اٹھا کر بولے تو بڑی اللہ پاک آپ کو معاصلہ کا صدقہ دعا فرمائے اور سے گنجے اولیا کا صدقہ دعا فرمائے جو ہاتھ اٹھا کر بولے تو بڑی سکھی ہے تو بڑی سکھی ہے یقین مالے جو کچھ بھی ملائے جب تک میں نے نام میں فاطمی لگا نہیں تھا اس وقت کوئی جانتا بھی نہیں تھا آئینہ حیات کا پرمور کر دیا یہ جو کچھ بھی جیسے ترسکتا ہے کہیں جنائد کے نام کلینے کی برکت ہے آئینہ حیات کا پرمور کر دیا ساری مصیبتوں سے مجھے دور کر دیا کل تک سوحیل کل تک سوحیل تجھے کوئی پہچانتا نہ تھا ذکر فاطمہ نے تجھے مشہور کر دیا کل تک سوحیل تجھے کوئی پہچانتا نہ تھا فاطمی نسبت میں تجھے مشہور کر دیا جس پر نبی کے دین کا ہوتا ہے خاتمہ اس فخر کائنات کی بیٹی ہے فاطمہ میری دعاوں کو وہ درجائے قبول ملے میری دعاوں کو وہ درجائے قبول ملے جو میں مانگو مجھے صدقہ بطول ملے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جہاں رہے دعا کرتا ہوں آمین کہنا جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وغا رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وغا رہے سورج کے آس پاس نچرتا کے آس پاس جو روشنی ہے گمبد خزرا کے آس پاس یا رب میری دعا ہے میری ماں وغا رہے ماں کی دعا پتا ہے کیا ہوتی ہے وہ لکھتے ایک شاعر کہ جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے ماں بیچین ہو جاتی بچہ روتا ہے تو شاعر لکھتے کہ جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے جب ایک بچہ روتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے جب ایک ماں روتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے کہ سورج کے آس پاس نچندہ کے آس پاس جو روشنی ہیں گمبدے خضراء کے آس پاس میری یہی دواہ جنت میں ہے خدا میری بی ماغو فاطمہ زہرہ کے آس پاس آخری ایک شیر مجھے ایک فرمائش کی گئی تھی بیٹی کے حوالے سے یہ سگدہ کائنات کی بارکہ میں شیر پڑھا ہوا اتنا مقبول ہوا ہے کہ جہاں جہاں مجھے اکثر جو لوگ جانتے ہیں اسی شیر کی وجہ سے جانتے ہیں مجھے فرمائش بھی دی مجھے اشارہ اگت میں تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں وہ بیٹی کا حوالے سے شیر مقدر والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے بیٹیا دی ہے اچھا کسی کو رسوہ کرنا مقصد نہیں ہے دعا یہ ہے کہ اللہ پاک جن کی بیٹی ہیں اللہ پاک انہیں بھی بیٹی عطا فرمائے اچھا آپ میں سے کن کی پہلی اولاد بیٹی ہیں ماشاءاللہ عبدالویق آوا ہاتھ سب سے بلند ماشاءاللہ پاک انہیں نیک سالے اور ترقی کب کب ترقی عطا فرمائے مقدر والے وہ باپ ہوتے ہیں اللہ پاک ان کو پہلی بیٹی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور کسی کو نہیں دیتا اوقات دیتا ہے سر دے کے سرداری دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے نا اس کو دیتا ہے اسی لئے تو اللہ نے میرے نبی کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار چار بیٹی آ دی اور پھر کہا بیٹی باپ کے لیے بیٹی زحمت نہیں ہے بیٹی زحمت ہے بیٹی باپ کے لیے جنت کا راستہ ہے بیٹی شور کے لیے نصف ایمان اگر وہی بیٹی کسی بچے کو جنم دے دینا تو اللہ پاک جنت کو اٹھا کر اس بیٹی کے قدموں کے لیچے رکھ دیتا ہے جو اس بچے کی ماں ہوتی ہے وہ شاید لکھتا ہے فقط مال و زر دیوار و در اچھا نہیں لگتا آپ دیکھ لینا جس دن میں اگر بیٹی نہ ہونا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن سکون نہیں ملے گا اسی لئے شاید لکھتا ہے فقط مال و زر دیوار و در اچھا نہیں لگتا میں دعاگوں پر اگر اڑ سے ماں سمہ گنجے علیہ کے ست کے جو بے اولاد ہے اللہ پاک اسے اس شیر کے ست کے اولاد والا کر دے اس اڑ کے ست کے اولاد والا کر دے وہ لکھتے ہیں کہ فقط مال و زر دیوار و در اچھا نہیں لگتا گھر میں اگر بیٹی نہ ہو تو پھر گھر اچھا نہیں لگتا زینت کے وقت میں تنویر بن کے آتی ہے خوشنما عزیز کی تحریر بن کے آتی ہے جنہیں نفرت ہے بیٹیوں سے بتا دو انہیں جنہیں نفرت ہے بیٹیوں سے بتا دو انہیں بیٹیاں باپ کی تقدیر بن کے آتی ہے ارے زمانے بر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے چمک رہا گے گی دل کا جہان بیٹی سے ضروری یہ نہیں کہ بیٹا کی نام روشن کرے میرے نبی کا چلا کاندان بیٹی سے